سیمپل فکریں اس طرح سے ہوتے ہیں اگر انہی فکروں کو ہم انٹیروگیٹی بنائیں گے تو ہم دو یا دس کا استعمال کریں گے تو یہ دو اور دس ہمیں بتائے گا کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے لیکن جب پیسے ہوئے سے بنائیں گے ہم دو اور دس کو ختم کر دیں گے جسٹ دو اور دس ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹینس کون سا ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی اس کی جگہ ہم نے ہیلپنگ ورگ از ایم آر لگانا ہے اس ایم اور آر یعنی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں سے لگانا ہے اب یہ بن جائے پہلے ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ اگر ہم نہ بنائیں اپنی آسانی کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں وہ بلکل ہی ایزی ہوگا یعنی ہم پہلے سیمپل بنائیں گے پھر اس کے ہیلپنگ ورگ آپ کو باہر لگائیں گے وہ انٹیروگیٹ بن جائے گا جیسے ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہمیں صرف اس نے یہ بتا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اب یہ سبجیکٹ ہے یہ ورگ ہے اور یہ اوبجیکٹ ہے اور ایک سوال یا نشان بچ گیا ہے یعنی ہمارے پاس سیمپل فکرہ آگیا ہے اور اس سیمپل فکرے کو ہم بنا کر پھر ہیلپنگ ورگ باہر لگائیں گے یہ انٹیروگیٹ بن جائے گا اب نمبر ایک یہ دیکھیں نمبر دو اور یہ نمبر تین جب تھری پارٹس ہمیں مل جائے تو ہمارا پیسہ اس بن سکتا ہے یعنی سبجیکٹ ورگ اور اوبجیکٹ پہلے ہم ادھر سیمپل لکھیں گے پھر اس کا جو جواب ہوگا ادھر ہم لکھ دیں گے اب یہ بن جائے گا دس سامز کیونکہ یہ دس ہے تو یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے تو ہم نے ہیلپنگ ورگ اس ایمارز میں سے لگانا ہے یہ بن جائے گا دس سامز زیادہ ہے تو اس لئے سوالات تو ہم لکھیں گے The sums are solved by her اب یہ فکرہ سیمپل بن گیا ہے یعنی ہم نے دس کو جب ختم کیا ایک چیز ہم نے مائنڈ میں یہ رکھ لی کہ یہ انٹیروگیٹیو ہے اب ہمارے پاس سیمپل فکرہ بچ گیا ہے سیمپل فکرے کو ہم نے ادھر بنا لیا The sums are solved by her اب اس کو انٹیروگیٹیو بنانا ہے سیمپل سا طریقہ ہے آپ اس ہیلپنگ ورگ کو جب باہر لگائیں گے تو یہ انٹیروگیٹیو بن جائے گا کیسے آپ اس فکرے کا بنا دیں گے پیسے ہوئے یہ بنے گا Are the sums solved by her سوال یا نشان بھی لگا دیں گے یعنی اس کو جب ہم باہر نکالیں گے یہ بن جائے گا Are the sums solved by her اور انڈ پہ ہم لگا دیں گے سوال یا نشان انتہائی آسان سا طریقہ ہے دوبارہ اس کو دیکھیں Does she solve the sums اب does کو ہم ختم کر دیں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا باستہ ہی نہیں ہے جسٹ یہ ہمیں بتا رہے کہ یہ ٹینس کونسا ہے یہ present indefinite tense ہے جب اس کو ہم ختم کرتے ہیں ہمارے پاس تین چیزیں بچتے ہیں She solved the sums صرف ہم نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ does جو ہے یہ indefinite tense ہے یعنی کونسا present indefinite tense اور ایک چیز جو ہے یہ سوال یا نشان کہ یہ interrogative sentence ہے اس کو ہم سمپل بنا لیں گے The sums are solved by her یہ بنے گا اس کے بعد کیا کریں گے helping work کو باہر لگائیں گے یہ بن جائے گا Are the sums solved by her یعنی ہمارا does بھی ختم ہو گیا اور یہ interrogative بھی بن گیا اب اوپر والے فکرے کو دیکھیں Do you like apple اب یہ do بھی جو ہے نا یہ present indefinite tense کو ظاہر کرتا ہے do بھی جہاں پر آ جائے گا یہ زیمار میں سے لگائیں گے اب اس کو ہم ختم کر دیں گے subject, word, object اور ایک چیز سوال یا نشان اب یہ سمپل فکرہ ہمیں مل گیا ہے سمپل بنا کر helping बاہر لگائیں گے ہمارا interrogative sentence بن جائے گا ہم لکھیں گے جی apple اب apple ایک ہے apple is liked by you apple is liked by you اب یہ دیکھیں یہ simple sentence بن گیا ہے لیکن یہ فکرہ interrogative ہے تو interrogative بنانے کے لیے آپ helping बاہر لگائیں گے یہ بن جائے گا is apple like why you سوال یا نشان یعنی آپ directive بھی بنا سکتے ہیں ورنہ یہ طریقہ انتہائی آسان سا ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں سمپل بنا کے پھر helping बاہر لگا دیں اس کے بعد ہے did he ring the bell اس میں do تھا اس میں does تھا اس میں did آ گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ did کدھر لگتا ہے do or does present indefinite tenses ہیں یعنی present indefinite tense کے helping verbs ہیں اور جو did ہے یہ کیا ہے did ہے past indefinite tense کا helping verb do or does جو ہے یہ اس کے helping verbs ہیں اور جو did ہے وہ اس کا helping verb ہے جس طرح سے ہم نے ادھر do کو ختم کر دیا ادھر does کو ختم کر دیا اسی طرح سے ادھر ہم did کو ختم کر دیں گے صرف یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ past indefinite tense ہے اس میں helping verb واضح یا ور لگنا ہے یہ آجائے گا subject یہ آجائے گا ور بھی آجائے گا object اور یہ چیز ہمارے پاس بات جائے گی سوال یا نشان یعنی یہ فکرہ interrogative ہے اب ہم لکھیں گے دا بیل پہلے سیمپل بنا رہے ہیں دا بیل ایک ہے was رنگ کی تھرڈ فرم رنگ ہے دا بیل was رنگ بائی ہیم اب یہ سیمپل بان گیا یہ دیکھیں he ring the bell ہے نا the bell was رنگ بائی ہیم اب اس کو interrogative بنانے کے لیے اس کا helping work شروع میں لگائیں یہ بن جائے گا was the bell رنگ by him سوال یا نشان انڈ پہ لگا دے یہ چیز کبھی نہیں بولنے سوال یا نشان تو یہ ہمارا interrogative sentence بن گیا اس کے بعد ہے جی shall we sing songs اب جس طرح سے ہم نے do does اور did کو ختم کر دیا ان کی جگہ ہم نے helping verb لگایا یہاں سے یعنی was is am are اسی طرح سے will یا shell کو بھی ہم ختم کر دیں گے اس کی جگہ helping verb لگائیں گے will be یا shall be اب یہ صرف ہمیں بتا رہا ہے tense کون سا ہے یعنی shall first form آئی ہوئی ہے تو یہ ہمیں پتہ چل گئے یہ future indefinite tense ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں گے اس کے جگہ will be یا shall be لگائیں گے جو بنے گا subject verb object اور ایک سوال یا نشان یعنی ہم لکھیں گے songs پہلے simple بنا لیں گے songs میں نے آپ کو بتا ہے کہ i اور we اگر ادھر آ جائے تو آپ shall be لگائیں باقی تمام کے ساتھ will be لگائیں تو یہ songs ہے i اور we ہوتا تو ہم shall بھی لگاتے اب سال زیر ہم نے will be لگنا ہے songs will be اس کے طرح from sung by us songs will be sung by us اب یہ simple بن گیا ہے اب اس کو interrogative ہم نے بنانا ہے تو آپ helping واب کو باہر نکال لیں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے helping واب ویل کو باہر نکال لیں بی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا یعنی اس ویل کو نکال لیں گے اگر ادھر شیل ہوتا تو ہم شیل کو نکال تے تو یہ بی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا بی 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 گے ویل سانگز بی سانگ بائی اس اور سوال یا نشان اس طرح سے ہم نے اس کو کر نگیٹیو سنٹینسز آگئے ہم نے کیسے کر نے ہم نے کیا کر نا ہے ہم نے اس ڈیڈ کو ختم کر دی نا ہے دو ہوتا ہم ڈو کو ختم کر دیتے اب یہ ہے سائید اب یہ سیمپل یا ڈیریکٹ بنا لیتے ہیں اس کو یہ بن جائے گا جی سبجیکٹ اب نوٹ ہم نے ہیلپنگ آپ کے بار لگانا ہے یہ ورب ہے یہ اوبجیکٹ ہے اب یہ اس کے فور پارٹس بن رہے ہیں یعنی سائید دی نوٹ ٹیچ دیم انگلیش اب اس کے پارٹس فور بن رہے ہیں ہم نے شروع کتنے کون سے پارٹس پارٹس کرنا ہے ہم نے شروع کریں دیم کون دیم کون نے لکھا ہے دی اب دی کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیڈ آیا ہوا ہے ڈیڈ جہاں پر آئے گا ہم نے واز یا ور لگانا ہے دے کے ساتھ واز لگتا ہے یا ور لگتا ہے یہ آجائے گا دے ور اب اس کے بعد ہم نے نوٹ لگا دینا ہیلپنگ ور کے بعد لگا دینا ہے دے ور نوٹ اب اس کو لکھ دیں گے taught اب ہمارے پاس ایک یہ چیز بچ گئی ہے اس کو ہم نے آخر پر لکھنا ہے دے ور نوٹ taught انگلیش بائی کا اضافہ کر کے سعید لکھ دیں گے اس فکرے کو دیکھیں اس سنٹینس کو آپ نے دیکھ نا ہے سعید did not teach them انگلیش اب جہاں پر did not آ جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے did جہاں پر بھی آئے گا ہمیں یہ پتہ چل جائے گا یہ پاس indefinite tense ہے اور پاس میں ہم نے واز یا ور لگانا ہے اب did کو ہم نے ختم کر دینا ہے اب دیکھیں گے پارس کے کتنے بن رہے ہیں سعید ایک teach نمبر دو them نمبر تین اور انگلیش نمبر فور اور تیسرے پارس ہم نے شروع کرنا ہے جب ہم تیسرے پارس شروع کریں گے یعنی تیج کی تار فارم تار لکھ دیں گے they were not taught اب ایک چیز انگلیش بچ گئی ہے ایک سعید بچ گئی ہے سعید کو ہم نے انگلیش پر لکھنا سعید سعید یعنی سبجیکٹ کو اوبجیکٹ بنانا ہے پہلی چیز کو آخر پہ لے جانا آخر چیز پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پھر انگلیش کو لکھ دینا ہے انگلیش بائی کا اضافہ کر کے سعید لکھ دینا ہے یعنی یہ چیز لکھی ہویا یعنی سبجیکٹ کو اوبجیکٹ بنائیں اور اوبجیکٹ کو سبجیکٹ بنائیں اب اس میں جو اوبجیکٹ ہے یہ والا تصور ہوگا جو ہولے سنٹینسز کیسے ہوتے ہولے سنٹینسز جو ہیں ان کو ہم نے بائی ہوم میں تبدیل کر دینا ہے اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس فکرے کو پہلے سیمپل بنائیں سیمپل بنانے کے بعد ہیلپنگ واب باہر لگائیں اور باہر لگانے کے بعد جو کویسٹن مارک ہے وہ اینڈ پہ لگا دیں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب ہیلپنگ واب کو باہر لگائیں گے ہیلپنگ واب کو باہر لگاتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ بائی ہوم کے بعد لگانا ہے کیسے یہ دیکھیں ہوں ہوں کا ہم نے کر لیا بائی ہوم اب ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو بائی ہے نا بائی جو اینڈ پہ لگاتے رہے فکروں میں وہ اب نہیں لگانا یعنی who loves at me یہ ورب ہے اور یہ object ہے اور ایک سوال یا نشان ہے پہلے ہم اس کو بنائیں گے simple پھر بنائیں interrogative ہوں کا ہم نے لکھ دیا by home اس کے بعد آخری چیز کو پہلے لکھیں یعنی آ جائے گا i me into i میں change ہو جائے by home i اب دیکھیں یہ loves ہے یعنی ورب کی پہلی form ہے